بہت ہی مزیدار دیگی پلاو بریانی جو کہ بہت ہی آسان ریسپی ہے لیکن بہت ہی مزیدار ہے یہ ہم نے کس طرح بنائی ہے اس میں کیا کیا چیزیں استعمال ہوئی ہیں میں آپ کو بتاتی ہوں لیکن اس سے پہلے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور اگر ویڈیو پسند آئے تو پلیز اس کو لائک کر دیجئے گا چلیے سٹارٹ کرتے ہیں اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ امید کرتی ہوں اللہ کے فضل و کرم سے ہنستے مسکراتے اور خوش و خورم ہوں گے آج میں بنا رہی ہوں بہت ہی مزیدار دیگی پلاو بریانی تو اس کے لئے جو سب سے پہلے میں نے لیا ہے دیکھیں فل چربی اور ہڈی والا گوشت لے لیا ہے میں نے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو اچھے طریقے سے دھو لیا ہے فل چربی ہونا چاہیے گوشت اور ہڈی والا کیونکہ اس سے ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے اس کو اچھے طریقے سے دھو کر نچول لیا ہے اور ایک دیکھچکی میں نے ڈال لیا ہے اس کے علاوہ ہم پہلے یفنی تیار کریں گے تو اس کے علاوہ ہم نے لیا ہے سونف دو کھانے کے چمچ ہم نے سونف لے لیا ہے ساف کر لیا ہے دو کھانے کے چمچ ہم نے سابت دھنیا لیا ہے اس کو بھی ساف کر لیا ہے دو پتے تیز پاتھ لیا ہے دار چینی کے دو ٹکڑے ہیں کچھ دانے لونکے ہیں اور کالی مرچے ہیں ایک چمچ ہم نے نمک لیا ہے بڑا اور لسن ہے ہمارے پاس اس کو چھیل لیا ہے تین عدد پیاز جو ہیں وہ ہم نے بڑے ٹکڑوں میں کاٹ لیا ہے یہ ہم سارے مسالے جو ہیں وہ ڈال دیں گے گوشت میں اور اس میں اتنا پانی شامل کریں گے کہ گوشت اچھی طرح گل جائے اور ہمیں یخنی بھی مل جائے دیگی بریانی بنا رہے ہیں تو اس کے لیے اس کو پلاو بریانی کہیں گے ہم دیگی بریانی تو اس کے لیے ہم نے یہاں پر تین چمچ نمک لے لیا ہے مزید ایک چمچ ہم نے یخنی میں ڈالا ہے اور دو چائے کے چمچ ہم نے گرم سالہ پیسا ہوا لیا ہے مکس گرم سالہ ہے ایک چمچ ہم نے زیرا لے لیا ہے یہاں پر ہم نے کچھ بادیان کے پھول بڑی لائچی اور لونگ لے لیا ہے اس کے لیے ہم نے ایک چائے کا چمچ ڈیڑھ چائے کا چمچ ہم نے ادھڑا مرچ لیا ہے یہ چھے سے سات ہری مرچیں ہیں اس کا ہم پیسٹ بنایں گے دو ادھر ٹیماتر ہیں یہ ہم نے فریز کی ہوئے تھے ہم اس کو کاٹ لیں گے ہم نے ایک ادھر پیاس کاٹ لیا ہے اور دو بڑے چمچ جو ہیں وہ لیسن ادھرک کا پیسٹ بنا لیا ہے ہماری یفنی تیار ہو چکی ہے گوشت گل چکا ہے جس میں سے ہم نے بوٹنیاں جو ہیں وہ سائٹ پہ نکال لی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے ساری بوٹنیاں سائٹ پہ نکال لی ہیں اور ہمارے پاس یہ یفنی ہے اور ہم نے دیکھچے میں دھی ڈال کے رکھ دیا ہے گرم ہونے کے لیے دھی گرم ہو گیا ہے پیاس ہم نے کٹ لی ہے اور اب ہم یہ پیاس جو ہے اس میں ڈال کر براؤن کر لیں گے پیاس براؤن ہو جاتی ہے تو پھر میں آپ سے ملتی ہوں پیاس کو جو ہے ہم نے زبرا ہی حیل پر کرنا ہے ہائی پلیم ہونے چاہیے تاکہ ہم پیاس کو براؤن کرنے کے بعد نکال لیں گے تو وہ کھرکرا رہے پیاس کو نرم نہیں ہونا چاہیے پیاس کو نرم نہیں ہونا چاہیے پیاس کو شہیП رہنہ چاہیے לכر ایک 몹ند ہے ہم نہیں ر root اس نکال لیا ہے براؤن کر کے اور کھرکرا دیکھیں پیاس آپ نے ایک شائٹ پر کیا ہے تو یہ کھرکرا اور پیس گی آپ نے بچائے لیسے ندرک کا پیسٹ شامل کر دیا ہے اس کا کچھاپن ختم کرنے کے لیے ہم ایک سے پنرہ سیکنڈ تک اس کو چلا لیں گے اور اب ہم اس میں شامل کر دیں گے یہ جو بوٹیاں تھی ہم اسے شامل کرتے ہیں اور اس کی اچھے طریقے سے بھونائی کر لیتے ہیں یہ ہمارے پاس چکنائی اور ہڈی والا گوشتھا جو کہ پلاو بیانی یا دیگوں کے جو چاول ہوتے ہیں جس قسم کی بھی بنایا جائیں ان کے لیے بیسٹ ہوتا ہے ان کی بغیر چاولوں کا بننا تصور نہیں کرتے باز جگہ پر تو جہاں زیادہ ہی چکنائی والے گوشتھ کھایا جاتا ہے صرف چکنائی ہوتی ہے لیکن ہم نے ہڈی اور گوٹی والا لیا ہے ہمیں اس میں تمائٹر شامل کریں تقریباً تین ادر تمائٹر ہم نے کارلی کے بعد ہمارے پاس مسالہ جات ہیں ادھڑا مچ نمات زیرا پاوڈر گرم سالہ اور سابت گرم سالہ بادیاں لائچیاں اور لانگ وغیرہ یہ بھی ہم اس میں شامل کر دیتے ہیں اس کے علاوہ ہم نے ہری مرچوں کا پیسٹ بنا لیا تھا اور یہ بھی ہم اس میں شامل کر دیتے ہیں اور اب ہم اس کو بھون لیں گے پشتر کے لیے بہت ہی مزیدار خوشبو آئی ہے ہری مرچوں کی ایک امدہ زائقہ اور اچھی خوشبو جب تک ہری مرچیں شامل نہ کی جائیں ہری خوشبو جو ہے وہ اچھی نہیں آتی ہری مرچوں کی خوشبو جو ہے وہ اپنی ہی ایک الگ پہچان رکھتی ہے ہم چیزیں اچھی طرح بھون چکی ہیں اب ہم اس میں یخنی شامل کرتے ہیں بہت آرام آرام سے چھانتے ہوئے اس کو یخنی ہم نے شامل کر دی ہے اس میں وہ بال آتا ہے تو ہم چاول ڈالیں گے یہ دیکھیں ہم نے یخنی کو بالکل اتیاز سے ڈالا ہے نیچے جو چیزیں رہ گئی ہیں اس کو ہم نے چھانتے ہوئے ڈالا ہے اور یہاں پر ایک کلو چاول ہے جو ہم نے صاف کرنے کے بعد دھولیے ہیں اور اچھی طرح اور پھر اس کو بھگو دیا ہے جی اُبلنا شروع ہو گیا ہے ہمارا یخنی والا جو سوپ ہے جو ہمارا ہمارا یخنی جو ہے وہ اُبل گئی ہے شروع ہو گئی ہے اُبلنا تو اب ہم اس میں چاول شامل کر دیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم نے اس میں چاول ڈال دیا ہے جی اب ہم اس کو تیز آنچ پر ڈھک کر پانچ منٹ پکاتے ہیں چاولوں کو ہم نے پانچ سے سات منٹ تیز آنچ پر پکایا ہے اور چاول جو ہے اب ہمارے دم پر آ چکے ہیں ہم اب اس کو دم لگاتے ہیں تقریباً دس منٹ کے لیے ہو گیا ہے تقریباً چار منٹ اس کو دم لگایا ہے اب ہم اس میں پیاز شامل کر دیں گے جو ہمارے پاس پیاز تھی براؤن ہوئی بھی اور اس کو دوبارہ سے ہم تقریباً چار سے پانچ منٹ دم لگا دیں گے ہم نے آدھا چائے کا چمچ فوڈ کلر لینا ہے اورنج والا اور اس میں تھوڑا سا دودھ شامل کریں گے تقریباً وان ٹیپن سپون ہم اس میں دودھ شامل کریں گے اور اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے یہ مکس ہو گیا ہے اس کو دم لگ چکا ہے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھئے دم لگ چکا ہے اب ہم اس میں یہ جو ہمارا فوڈ کلر ہے اس میں اس کو شامل کر دیتے ہیں اور اس کو دو منٹ کے لیے مزید دم پر رکھ دیتے ہیں تاکہ کلر اچھی طرح مکس ہو جائے الحمدللہ جی بہت ہی مزیدار دیگی پلاو بریانی تیار ہو چکی ہے بہت مزے کی خوشبو آ رہی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں آپ بھی اسی طرح بنائیے گا اور پھر مجھے کمنٹس کر کے بتائیے آپ کو ریسپی کیسی لگی لیکن اس سے پہلے اب بھی آپ میری ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ویڈیوز کو شیئر کرتے رہا کریں تاکہ مجھے پتا چل سکے کہ آپ میری ویڈیوز کو لائک کر رہے ہیں مجھے آپ کے کمنٹس کا انتظار رہے گا اللہ حافظ